بسم اللہ الرحمن الرحیم مرہوم مرہومہ کے نام سے مرہومین کے نام سے قربانی کرنا کیسا ہے ان کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے جیسا کہ حدیث مجموع زوائد میں جلمر چار سفر نمبر تئیس پر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی طرف سے آپ کے نام سے حضرت علی ایک حصہ دیا کرتے تھے ایک قربانی دیا کرتے تھے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد وفات کے بعد حضرت علی دے رہے ہیں آپ کے نام سے اسی لئے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بالکل واضح بات ہو رہی ہے کہ مرہوم کے نام سے بھی دے سکتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام زندہ آئیں قبر میں لیکن وفات کے بعد زندہ آئیں موت آئی ہے یا نہیں اسی لئے کچھ آدمی کو یہاں دھوکہ لگ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو موت آئی نہیں ہے اور قرآن کے آیت پیس کرتے ہیں کہ آپ کو موت آنا ہے آپ انتقال کر جائیں گے ارے کون منا کرتا ہے ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت تو سب کو آئے گی کل نفس زندہ آئی قتل موت ہر آدمی کو موت کی مزہ چکھنا ہے جب ہر آدمی مرے گا تو کون انکار کرتا ہے لیکن موت کے بعد زندہ ہونا یہ سمجھئے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قبر میں زندہ آئیں لیکن وفات کے بعد موت کا ہونا پایا گیا یا نہیں بالکل پایا گیا جس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مرہوم کے طرف سے بھی میت کے طرف سے بھی مردے کے طرف سے بھی قربانی کرنا بالکل جائز ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں بلا کناہت کر سکتے ہیں اس کے مطالق اور دلیلیں موجود ہیں میرے پاس ضرورت پڑے رابطہ کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں